لائک کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا بلکل متبولیے بڑی آپ نے اہم بات کی کہ ملک چلانے کی بات تو دھور کی بات ہے انفرچنیلی ان سے تو اپنی فوج ہی نہیں چل لی مگر ان کا انفلوینس پاکستان میں اتنا ہے ہر ادارے پہ ان کا قبضہ ہے اور دوسری طرف جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں پاکستان کے وہ بھی بلینرز ہیں اور سب ویل کنیکٹڈ ہیں اور پھر میر صاحب سب کی آپس میں رشتہ داری ہو چاہے عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہوں ان کی رشتہ داریاں فوج کے ساتھ بیروکریسی کے ساتھ ہیں چاہے شباہ شریف کی اور نواز شریف کی پارٹی چاہے زرداری صاحب کی پارٹی ہو یعنی یہ سب سٹیک ہولڈرز ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور فوج اس سارے تماشے کو یعنی بندر تماشے کو مینج بھی کرتی ہے لیکن ان دا اینڈ اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بلینڈ ڈالر لینے کے لیے جس طرح یہ آئی ایم ایف کے پاس ناکر اگڑ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک نامک فرنٹ پہ پاکستان میں جو مرضی سیاسی اتر پتل ہو جائے کہ ایک نامک فرنٹ پہ یہ کچھ کر پائیں گے آنے والے دنوں میں دیکھیں صاحب طاہر صاحب ان کے پاس پالیسی تو ہے نہیں کوئی دی رونٹ ایو پالیسی دی رونٹ اور عمران خان بھی جب اب جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ڈالر اتنا دیکھئے روپے کو مار دیا اس نے اور ڈالر ٹوہ روپی دو سو ٹیس ہو گیا دو سو فلا نہ پتہ نہیں کتنا ہو گیا جو عمران خان صاحب عمران خان صاحب کی بھی کوئی پالیسی نہیں تھی دیکھئے بڑے لوگ وہ کہتے ہیں کہ پرویز مشہرف کے ٹائم پہ بڑی گروت ہوئی ہے نا پرویز مشہرف کا بھی کوئی پلان نہیں تھا پرویز مشہرف also did not have a plan وہ تو اسے میں war on terror چل رہا تھا 9-11 ہو چکا تھا کنٹینر بھر کے ڈالر آ رہے ہیں پاکستان میں تو everything was fine ان کی problem کہاں سے شروع ہوئی ہے پاکستان کی problem جو borrowed growth کی ہے اور امریکہ پر جس امریکہ کو گالی دیتے ہیں اصل میں امریکہ امریکہ نہیں پاکستان کو تو پال کے رکھا ہے اتنے سالوں جب سے پاکستان نے جنم لیا ہے چودہ اگر سو سنٹالیس یہ سی اٹو سنٹو کی اگر ہم بات کر لیں اور بعد میں war on terror non-nato ally یہ سب جو بھی ان کی کہانی رہی ہے پاکستان کی تو اس کو تو امریکہ نے پالا ہوا ہے یہ امریکہ کو دس گالیاں دے دیں ڈیٹھ ٹو امریکہ کے نارے لگیں لاہور میں اسلام آباد میں کہ مرد آباد امریکہ اور پھلانا بٹ فیکٹ او دا مائٹر ہے امریکن ڈالرز تو پورا ملک پڑا ہے ان سب کے جتنے بھی یہ آپ کا اشرافیہ ہے یہاں پہ سب کے بچے تو کوئی کسی کا بچہ چائنا میں چائنا میں تو سیٹل نہیں ہے چائنا میں تو نہیں پڑتے ان کے بچے ان کے بچے ان کے تو بچے اوکس ورڈ میں پڑھتے ہیں کیمریج میں پڑھتے ہیں ہاورڈ میں پڑھتے ہیں ایمائی ٹی میں پڑھتے ہیں سر یہ بڑے بڑے ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یہ گالی بھی دیں گے ان سے پیسے بھی لیں گے اپنے بچوں کو بھی سٹل کروائیں گے مجھے تو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے بڑی فیمس انڈین ٹی وی سیریل تھی تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں رشتہ کیا کہلاتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کھر کمیگ بیک تو دو پوائنٹ سر کی نو بڑی ہز اپلان مجھے نہیں لگتا کی خان صاحب کے سمیں اگر اکانومی اس سے کمپیرڈ بہتر تھی وہ خان صاحب کی وجہ سے بہتر تھی پرویز مشرف کے سمیں جو کہتے تھے بہتر تھی آپ بتا دیجئے پرویز مشرف کے سمیں پر پاکستان کیا ایکسپورٹ کرتا تھا اور کتنے لوگ ٹیکس دیتے تھے ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کوئی مجھے بتا دے کوئی آپ کے ویڈیو پر کمنٹ سیکشن میں میں انوائٹ کروں گا پاکستانیوں کو آپ یہ مت بتائیے کہ آپ کا ڈالر اور روپے کتنا تھا میں یہ نہیں پوچھ رہا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ پاکستان کے فورن ریزرور کتنے تھے میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس کا جی ڈی پی ٹو ڈیٹ ریشیو کتنا تھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کیوں تھا کوئی بتا دے کیوں تھا اور ابھی شہباز شریف صاحب کے ٹائم پہ برا ہے تو کیوں ہے اس مجھے کیوں کیا ہے یہ نہیں جاننا مجھے کیوں ہے یہ جاننا ہے اور یہ کیوں کا جواب کسی پاکستانی کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس کا جواب کسی انسان کے پاس ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں جواب کیونکہ یہ پورا جو ملک ہے سریعہ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے جیسے کی بڑے بڑے کمیشل اعلینر پہ آٹو پائلٹ پہ جاز چلا دیتے ہیں پائلٹ اپنے آپ چلتا رہتا ہے پورا ملک آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے اور برے سے برہ کیا ہوگا ملک تبا ہو جائے گا یہ لوگ جہاں پکڑ کے بھاگ جائیں گے باہر ان کے احساسے باہر ان کے بچے باہر ان کی پروپٹیز باہر ان کے ایسیٹس باہر سب کچھ باہر ہے ان کا کچھ پاکستان سے ہے ان کا پاکستان سے کیا مطلب ہے کل بھاگ جائیں گے سب سے شب تو یہ سچا ہی حصر آج کے پاکستان کا دیکھیں آپ نے تین بڑی اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ یہ پاکستان سے باہر بھاگ جائیں گے میں میسہ اب اس کو زرہ ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں ان کی پاکستان کے اندر سٹیٹس انٹو سٹیٹس ہیں ان کو پاکستان سے باہر بھی جانے کی دکت نہیں ہے اور پاکستان کے اندر جو ان کی اپنی سٹیٹس ہیں وہاں پہ ان کا راج چلتا ہے ایون یہ جو عمران خان کہتے ہیں یہ سب مافیاں ہیں خود عمران خان کی بنی گالا کی اپنی سٹیٹ ہے زرداری فیملی کے اپنی سٹیٹس ہیں شباز شریف اور ان کے حامیوں کی اپنی سٹیٹس ہیں یہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو پاکستان کے بڑے بڑے آرمی جرنیل ریٹائیڈ ہیں وہ ملک ریاضوں اور باقی اس طرح کے جو شاہوکار ہیں ان کے ساتھ ان کی اپنی سٹیٹس اندر سٹیٹس ہیں پس تو عام آدمی رہا ہے آپ نے ایک اور اہم بات کی کہ مجھے اور آپ کو کوئی یہ سمجھا دے کہ یہ کیوں ہے جو ایکانومی سو کالڈ بہتر تھی مشارب کے زمانے میں ایوب کے زمانے میں کیوں ہے اس کا جواب کس کے پاس ہے اس کا جواب بڑا سادہ ہے میں سب آپ نے خود ہی پتایا کہ یہ سب کا سب جب امریکہ کا ایڈ آ رہا تھا پیسہ آ رہا تھا اس وجہ سے تھا اور کوئی ریزن ہی نہیں تھا تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ آپ کو اب آگے ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ان کی سٹیٹس تو چلیں گی مگر اب چونکہ امدادیں نہیں آ رہی ہیں ادھر سے پولیٹیکل ڈرامے ہو رہے ہیں میں یہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا آپ کی پاکستان پر گہری نظر ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان کے ایکنومک سٹرکچر کا اینڈ آف تا گیم ہے انٹل انلیس پاکستان اپنا آرگینک ایکنومک سٹرکچر نہ بنائی سر آپ نے بڑی 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 بات کری آرگینک سٹرکچر کی پاکستان کا گیم آور تو بہت بہائیوں پہلے ہو چکا تھا یہ آرٹیفیشلی اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا تھا آرٹیفیشلی اس کو فلوٹ کرا گیا تھا اور آرٹیفیشلی اس کو مطلب سسٹین کرا گیا تھا دیکھئے یہ اچانک پریشانی کیوں آئی میں یہ جاننا چاہتا ہوں پریشانی کیوں آئی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے عمران خان کے سمیے پہ بھی انڈ میں دیکھے پاکستانیوں کے ایک تو میمری بہت شارٹ ہے ان کا نا جس کو کی ہم لوگ کہتے ہیں نا کی اٹینشن سپین اور میمری ان کی بہت شارٹ ہے آج عمران خان سب کا چاہیتا بن رکھا ہے کل یہی لوگ آپ نے گھوڑانا نہیں اس کی میم بنا رہے تھے عمران خان کو سوڑکوں پہ گندی گندی گالیاں دے رہے تھے اب یہ بھول گئے جو عمران خان نے پونے چار سال ان کے ساتھ کرا اب ان کو ٹارگٹ مل گیا شریف شہبہ شریف اب یہ شہبہ شریف ٹارگٹ ہے کل جب شہبہ شریف ہٹ جائے گا اور اگر عمران خان بیٹھ جاتا ہے تو پھر عمران خان کے لوگ پیچھے پڑ جائیں گے تو ان کو یاد تو رہتا نہیں پاکستانیوں کو کہ ہمارے ساتھ برا کس نے کرا اور اچھا جس نے کرا they have very little memory of more than fifteen months or sixteen months پندرہ سولہ مہینے سے زیادہ ان کی memory رہتی بھی نہیں ہے پاکستانیوں کی یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے سر جو آپ کہہ رہے نا کہ یہ economic end game مجھے لگتا ہے اس لیے بھی ہو گیا ہے because اس سسٹم سے لوگ جتنا اس سسٹم میں تھا نہیں اس سے زیادہ لوگ اس سے نکال چکے ہیں اچھا امریکہ تو چلا گیا افغانستان سے یہ کیوں امریکہ کو گالی دے رہے ہیں سب ملکہ ہے گالی پہلے بھی دیتے تھے لیکن تھوڑا سا مطلب احتیاط تھوڑا سا control تھوڑا سا careful آپ کھل کے گالی دے رہے ہیں کیونکہ ان کو نہیں لگ رہا کہ اگلے پانچ دس سال تک امریکہ یہاں پہ آئے گا امریکہ جب آتا تھا تو پاکستان کو اربون ڈالر ملتے تھے پاکستان ڈالروں میں نہ آتا تھا ڈالر کی کم ہی نہیں تھی اور امریکہ کی ڈالر کی وجہ سے یہاں کی economy float کر رہی تھی کیونکہ پاکستان کچھ بناتا ہے نہیں جو ورلڈ کے مارکٹ کو چاہیے ٹھیک ہے اگر جی ایس پی پلس یوروپیان یونین ہٹا دے تو ویسے بھی پاکستان کی economy ڈوب جائے بکوز پاکستان ڈالر کی کم ہی نہیں there is no brand جو پاکستان 23-24 کروڑ لوگوں کا بولکہ وہاں کا کوئی brand نہیں ہے مطلب کی آپ بولیں کہ سب کوئی brand ہے کوئی بہت زبردست brand ہے کوئی corporate ہے پاکستان میں ایسا تو کچھ ہے نہیں housing society کی اوپر housing societyیں بن رہی ہیں جہاں پہ جہاں پہ farming land یا farm land تھا اس کے اوپر بڑے بڑے بیس بیس پچھے پچھے مالے کی building بنا رہے ہیں وہ لوگ منزلوں کی building بنا رہے ہیں so that is پاکستان's prime you know prime occupation to create housing society اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ کام تو ہو نہیں رہا largely agrarian society اور پھر بھی net importer اور food grains ہیں تب آپ دیکھ لیجے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا اب میں آتا ہوں آخری پوائنٹ پر سب ایسا ہے کہ things will get worse things will get worse اور مجھے نہیں لگتا کہ جب تک پاکستان کو radical measure لے بہت کوئی زبردست پاکستان کوئی measure لے لے سر کی you know بہت extreme measure لے لے ان کا ملک ڈوب جائے گا سر آج بھی ڈوب ہے گا چھے مینے بعد ایک سال بعد دو سال بعد تین سال بعد یہ ملک ڈوب جائے گا اور صرف میں کہہ رہا ہوں نہیں کہ وہ ڈیفولٹ کر جائے گا ڈیفولٹ نہیں کرے گا لوگ تیل چھڑکے آگ لگا دیں گے سر خود ہی پاکستانی اتنے ملک میں یہ برواد ہو جائے گا ملک اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے عمران خان صحیح کہتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اس ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن وہ اپنے سنس میں کہتا ہے کہ صاحب مجھے لے آؤ ورنہ تین ٹکڑے ہو جائیں گے میں تو کہتا ہے سب بڑی بڑی لمبی چھوڑتے ہیں سب بڑی بڑی لمبی چھوڑتے ہیں سب باتیں کرتے ہیں کارگرز کے اوپر لکھا ہوا پلان کسی ان کے پاس سب چھوڑ دیئے ان کا کشمیر پلان کیا ہے میں آج تک نہیں سمجھ پایا کوئی مجھے یہ پاکستانی یہ سمجھا دے کہ جو تمہارے دل جس کا نام سون کے دھڑکتا ہے جو جس کو تم اپنی شہرک بولتے ہو جس کے اوپر تمہاری نیشنل سیکیورٹی پولیسی تمہاری فورن پولیسی بیسڈ ہے وہ کشمیر وہ پلان کیا ہے مجھے آج تک یہ کوئی نہیں بتا پایا پاکستانی کہ اس کا پلان کیا ہے تو سریعہ یہ دیش چلانا ملک چلانا یہ یہ پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں سریعہ جیسے لوگ نہیں ہو بھی ہوتی سٹائم کلیکشن کوئن کلیکشن ہمارے کیندری ویدیالے میں ہوتا تھا یہ سیو پی ڈبلو بولتے تھے یہ سیو پی ڈبلو یعنی جس میں نیٹنگ اور کارپنٹری اور باتک یہ سب بچوں کو سکھا جاتے تھے کہ اندری ویدیالے گورنمنٹ سکولز ہوتے تھے تو ہم میں سے جو پڑھے ہیں گورنمنٹ سکولز میں میں کئی سارے سکولز میں پڑھا ہوں سر تین چار سکولز میں پڑھا ہوں اس میں سے جگہ سر گوالیر کے پاس ٹیکن پور کر کے بی ایس ایت کی اکائیڈمی ہے میں وہاں پہ میں نے 9th کا کچھ 10th, 11th اور 12th وہاں پہ پڑھا ہی گری ہی سر تو وہاں پہ یہ classes ہوتی تھی کیونکہ کنڈری ویدیالے میں ہم پڑھتے تھے وہاں پہ تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا تب میں نے دیکھا کہ پاکستان treats economy like SUVW جو پارٹ ٹائم چیزیں جو ہم سیکھ لیں they don't treat it like physics, chemistry, maths جو main paper ہوتے ہیں یا literature ویسے نہیں they treat it like carpentry batik pottery ایسا کچھ something like that so that is how they treat it